موسیقی 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 ممکی میں وہ کیا رہے ہیں آج آپ نے اس کا میرے موقع دیئے ہیں اور یہی آپ کے دیتیات روڑ ہوگی ہے اور سب مسلمانوں کی دیتیات روڑ ہوگی ہے کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے پہلی شرطی وہ بے رسول ہے ملکہ اگر وہ بے رسول نہیں ہے دن میں تو پھر سب بکا رہے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے اور خود بے رسول نہیں ہے تو پھر بھی کچھ ہی نہیں ہے بے شک میرے زندگی کا مقصد جو ہے آپ اتنی بھی باقی رہتی ہیں یہ ہی ہے ذکر ملکہ اور اللہ کا ذکر جو ہے اسے کرنے میں کل دل جائے اور میں آپ کو اور بھی اپنی 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 محفتوں کا ذکر ہوں یقین کیجئے کہ آپ مسلمانوں کسی بھی مسلمان تھے یعنی میں ملوئی طور پر کہا رہا ہوں جسے جو آپ کے نزدی بہت منداری ہو ہماری نزدوں میں اس کے دل میں بھی عشق مختلفہ دلی ہو یہ یہ وہ جذبہ ہے یہ وہ محبت ہے جو شاید اللہ کی طرف سے ہی ہمیں دیارت کی گئی ہے اس میں صرف ایک پہلو جس کا مجھے آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا یہ یہ محبت ہی کافی نہیں ہے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی بہت سکتا ہے اطاق بھی لازے اطاق بھی لازے اطاق بھی لازے اطاق بھی لازے تو اہاں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتیں دے گیا ہوا کہ کسی بھی پہلو پہ بات کرنا ہو میرے لی تو بڑا دلوٹ کو کرم کی سمجھے آگا جائیں جائیں اور بڑے بڑے ہمارے دولماں ہیں یعنی آپ کے ایک بہت بڑے دیو مند کے عالم دین ہیں مولانا خریر احمد بہت بڑے دیو مند کے عالم دین ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں وہ مستقل طور پر مدینہ نہیں چکتا دے جب اکمان ہزار میں وہ چلے گئے تو آپ نے اپنی پوری زندگی میں جو ہے ایک ہشتی ہے وہاں رہتے ہوئے وہاں رہتے ہوئے بھی تو لوگوں نے اس پر بڑی باتیں کی اس نے بڑے عالم دین ہیں اور حج ایٹی ہے لیکن ذرا اس کا پہلو دیشی ہے جو سامنے آیا پاتے ہیں کیا بہمان نواز بھی تھی لوگ آپ کے پاس آیا کہتے ہیں تو آپ مدینہ سے بہار اپنے جو بھی مہمان جانے لگتے ہیں تو لوگ خدافرس کے لئے مدینہ سے باہر آیا کہتے تھے تو وہ مدینہ کی کوئی صدود سے آگے نہیں جاتے تھے جہاں سے روضہ رسول کا کمپد نظر آنا دو گیا ماشا وہ کہتے تھے کہ میں اسی لئے کہیں نہیں جاتا کہ میری نظروں سے یہ کمپد موشور ہو جائے گا آپ سمجھائیں کیوں نے یہ فرسکن کیا ہے دل پر آت رکھ کر مجھے ہر مسلمان بتایا کہ اگر مدینہ میں روضہ رسول نہیں تو مدینہ پہنچ جائے گا مدینہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتا کون سی کشش کھینچ کر رہے کر جا رہی ہے ہم مدینہ کھینچ کر رہے کر جا رہی ہے ورنہ تو تاریخ میں احادیث کی کتب میں لکھا ہو ہے مسجد نبی میں ایک ہزار نمازوں میں مرافت ہے بعض زید روایات میں پچاس ہزار بھی ہے صحیح لیکن صحیح احادیث کی مطابق ایک ہزار نمازوں کا عجر ہے جبکہ مکہ میں بیت الحرام میں اس میں نماز پڑھنے کا عجر ایک لاکھ لیکن لوگ وہاں جاتے ہیں کہ دل نہیں لگتا یہ میں سمجھتا ہوں نبی بخ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی دلی ہے کہ ہر شخص آزم مدینہ پونہ چاہ رہا ہے اور پھر یقبال جیسے یہ شیئر کہا تھا کہ نہ ہو طغیانی مشتقی اور ہی لگیں نہ ہو طغیانی مشتقی تو میں رہتا نہیں باپی اگر مجھے میں مدینہ دیگنی کی طلب نہیں ہے نہ رہے تو پھر میں بھی نہیں رہا اسی طرح امام اہلِ سنت احمد غزا خان بریزی رحمت کر رہے ہیں ان کا شیر بڑا چاہت ہے تیرے نام پر کروں جہاں فیدہ نہ یہ جہاں فقد دو جہاں فیدہ ذرا ان کی نات ذرا اس کی گہرہ ہی دیکھی ہے تیرے نام پر کروں جہاں فیدہ نہ یہ جہاں فقد دو جہاں فیدہ یہاں بھی دل نہیں ہوئی رہا نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں فیدہ یعنی یہاں اپنی ان کی کیفیت آڑے آگئی کہ میرے پاس تو ہیں یہ دو چیز ہیں لیکن اگر میرے پاس کروڑوں جہاں بھی ہوتے تو میں تو فیدہ کروں یہ تو ہے بے رسول کی کچھ مثالیں ہیں اور ہر طبقے میں جس کا بھی مثال لنے ہیں ہر جگہ آپ بھی یہ ملے گا ہر مسلمان کی دن میں یہ ہی ہوگا لیکن ہمارے علماء نے اس کے ہمارے سے فور کچھ لکھا اب آپ کو بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں وہ ہے کہ آپ کی ولادت پاک ہے اب اس کے اوپر اتفاق سکوئی ہے کہ بارہ ربیہ اول جو ہے آپ کی تاریخ بیادت نہیں ہے یعنی اللہ مطہر القاتری جیسے دلیا دانے بھی یہ کہتے ہیں کہ جھیک ہے بیادت نہیں ہے یہ بیدت ہے لیکن یہ بیدت حسنا ہے بیدت حسنا ہے یہ کون سی کسام ہے بیدت کی یعنی مقصد ایک اچھا کام ہے تو اس کے اوپر اہل سنت کا دو تاریخ میں میں نے جتنا پڑھا ہے علماء اس کی تفدید ہی کر سکتے ہیں کہ نو یا بارہ ربیہ اول جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتی ہیں لیکن زیادہ اتفاق بارہ ربیہ اول جو ہے اس وجہ سے یعنی ملاد کے طور پر منایا جاتا ہے اس پر اجمہ ہی ہے اجمہ تو نہیں خیر لیکن اکثریت بارہ ربیہ اول کو یوم ملادہ تسلیم کر لیا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہمارے جو بھائیں ہیں وہ اسے سترہ ربیہ اول کہتے ہیں ملادت کو تو ان کے نزدیک یہ سترہ ہے لیکن بارہ وہ ہماری طرح ہی سارے جس میں بھی ہیں جو نہیں مرنا تھے ہمارے دیگر مسالک کے لوگ ہیں لیکن وہ سب اس دن محفلے ملاد کم سے کم بران خانی کی محفلے اب ہر طب کا ہر مسئلہ کرتا ہے یہ بہت بڑی تبدیل ہے اور بہت اچھی تبدیل ہے اس بات پر سب اتفاق کر رہے ہیں نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی کا جشن اگر ہم نہیں منائیں گے تو جھر کیا منائیں گے تو یہ تاریخوں کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ اس پر اتفاق کر لیا گیا اکثریت ہے کہ بارہ رویول ہے اور جہاں تک ہے اس سوال کہ منانا چاہیے بلکل منانا چاہیے لیکن ادب احترام کے اندر رہ دیں گے اب جو جو وقت آگے جا رہا ہے اور جدیدیت ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے حساب سے جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے اس میں بعض وقت جو ہے عدب کے پہلو منوج نہیں رکھی جائے اس پر علماء کرام اپنے ماننے والوں کو جو ہیں جو ان کے فلورز ہیں ان پر زرہ سختی کریں تو اس سے بڑی محفیت ہو نہیں سکتی اور جب آپ کا یہ ایمان ہے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں آپ ناد شریف پڑھتے ہیں آپ سلام پڑھتے ہیں تو آپ سنتے ہیں اگر آپ سن رہے ہیں اور وہاں پر کوئی چیز عدب کے پہلوں کے خلاف ہے تو کس مو سے آپ ان کا سامن کریں گے تو اس کو ضرور کیجئے کرنا بھی چاہیے مجھے بھی کرنا چاہیے آپ کو بھی کرنا چاہیے لیکن جو احترام نبی ہے یہ سمجھ کر کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں تو جو کام آپ ان کے سامنے نہیں کر سکتے وہ ان کے عدم موجودگی میں موجودگی میں موجودگی جائے ہیں یہ محبت بھی ہے مودت بھی ہے اور احترام بھی اسی کو کہتے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز میں خوش و خلقے سے آگا تو آپ نے کہا سمجھو تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر تم اس درجے کو نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم یہ تو سمجھو اللہ تم ہی دیکھ رہا ہے تو محفر مراد جو منا رہے ہیں ان کا تو یہ یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں تو اگر وہ یہ سب چیزیں جو عدو اور احترام کی منا فی جا رہیں گے تو کیا آپ ان کے سامنے کرنا فسند کریں گے بلکہ بھی نہیں کریں گے تو اس کو ضرور منائیے اور بہت اچھی بار ہے وفات کے بارے میں تو تیعہ ہیں کہ وہ بارہ روگی ہوئے ہیں اس پر سب کا اتفاہ ہے اس پر سب کا اتفاہ ہے یعنی میں نے اس کا یہ بڑے مشہور تارے شرنے کسی ہے حدیث میں بل جائے لیکن یہ کیونکہ حدیث اور قرآن کا موضوع نہیں ہے یہ آپ کو تاریخ سے ہی ملکتا ہے تو الپدائی ون نہایا بڑی مشہور تاریخ کی کتابیں جسے تاریخ کے انہیں سیر بھی کہتے ہیں اس میں بھی انہوں نے جو دیا اور انہوں نے ہشیرت ہے انہیں ہشام انہوں نے بھی تاریخ کے وفات درش ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے تو وہ درمور کے نزدیک بارہ ربی ہو رہا ہے تو یہوں اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں ملوی طور پر تو آپ کی اولادت پاک اور آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمائے دونوں بارہ ربی ہو رہا ہے بارہ ربی ہو رہا ہے اور اس پہ میں بارہ کے اوپر تو آپ پردہ کر لیں اور ایک عالم دین ہے بڑا اچھا مہتی سوروں میں کبھی آپ اس کو جا کر دیکھیں گے وہاں پر بڑا اچھے ترکی کی مضامی جو ہے وہ اپنے پلیکٹرام سے بڑا رہا ہے تو وہاں پر ایک عالم دین کے میں دیکھ رہا تھا اسی حوالے سے نیبی پاکس ورسلم کی تاریخ کے بیضائش اور تاریخ کے بیضائش کے حوالے سے اتنی مہنت سے انہوں نے اس کو کلپولیٹ کیا کہ آج کے دن فرس کے گیرہ اکتوبر دوہزار اکیسے وہ ایک ایک دن کر کے واپس پھر انہوں نے یہ تاریخیں مرتب کی ہیں کہ عیشوی سال یہ اور ہجری سال یہ اور سنبھار کے دن اس سے دو دن جمع کریں دو دن مینس کریں اتنی محبت ہے نیبی پاکس ورسلم کی کہ زندگی کی لوگوں کے کوشش ہے کہ سب کچھ آپ پر قربان کر دیں تو ان کے ہر پہلوں پر اتنی تحقیق ہوئی یہ وہ مضمون پڑھ کر تو تو میں کوشش سے دیوانہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ مبائی جاتے ہیں جیسے ایمام ترمی جی نے شمائل ترمی جی لکھ دی یعنی سنن ترمی جی اپنی جگہ پر احادیث کا مضمون ہے اس سے بھی ان کا دن نہیں شیر ہوا انہوں نے شمائل ترمی جیس میں صرف وہ احادیث وہ روایت ہی کٹھی نہیں وہ آسار ہی کٹھی کیے جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیہ مبارک بیان کیا گیا اسی طرح علامہ عبد الرحمن جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ ایمان کے خصائصیت کو برا سیرہ ترپاک کی کتاب یہ جتنے بھی واقعات آپ بھارے ایمان کو سنتے ہیں تو ساری روایتیں ان سے جوہینوں گل لیتے ہیں تو ان کو پڑھنا بھی چاہیے نیسل کو بھی سیرہ ترپاک پڑھنی چاہیے اور قرآن کو بھی پڑھنا چاہیے جو آگ کی وفایت کی تاریخ ہے ہجری تو گیارہ تو سب تو معلوم ہے بھار رب کے لئے گیارہ لیکن جو اسوی تاریخ ہے گیارہ جون 632 ہجری 632 ہجری اور یعنی دنیا میں تشریف جس نے لائے آپ بھائیس اکرہ تو اس اسوی تاریخ سے ہی لوگوں نے ہجری سال کا صحیح انتھادر کی ہے پیشے جا کردے یعنی اسلامی سال کے مہینے اسلامی سال کے مہینے تو کوئی اٹھائیس کرتے ہیں کوئی اٹھائیس کا تیس سے ادھا نہیں ہوتا انہوں نے ہر مہینے کو پہلے اٹھائیس کیا پھر اٹھائیس کیا پھر اردیش کیا ان تاریخوں کو نکالنے کے لئے یہ بہت محرد کی تب جا کر ان تاریخوں کو دیکھ دیئے اور اس کی ایک میں آپ کو بخاری میں بخاری شریف کہیں داتا ہے یہ حدیث بھی ہے چھہ سو اسی نمبر اس کا انٹرنیشن نمبر جو ہے چھہ سو اسی نمبر ہے کہ آپ جب علیم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر صدیق ہم سب نبی کے بعد ان کے اکنام نماز پڑھا رہے تھے آپ نے گجرے سے پردہ ہٹایا چہرہ مبارک سے بہار نکلا دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا یعنی آپ کو یہ معلوم نہیں سکتا کہ صحابہ نبی کو دیکھتے رہتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ یہاں سے جواب پڑھتے تھے تو یہ راڑی جو نہیں دیتی تو میں کہا جواب پیشے والے سب میں دیکھتے رہا ستا ہے تو نظریں ہی ہٹیں صحابہ خوش ہو گئے کہ اب آئیں گی حضرت ابو بکر صدیق بجوع ہے رضی اللہ تعالیٰ آنوہ وہ بھی پیشتنا شروع ہو گی لیکن اپنے کا نماز پڑھا دیرو یہ چھہ سو سی بخاری شریف کی حدیث ہے انسونیشن نمبر کے مطابق اس سے بھی تاریخ نگاڑی کیلئے کہ اس ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گیا تو وہ بھی جو ہے 12 ربی والا 11 عجیل کا دن تھا اچھا سر کچھ شماید رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صلی اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے ہیں حدیث کی روشنے کے لئے کیس طرح کا حلیہ تھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے زبان میں یہ سطاعت ہی نہیں ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتا ہو جس پر ضرورت اور سلام اللہ تعالیٰ بیشتا ہو ہم جیسے آنی لوگوں کی کیا مزار ہے کہ ہم آپ شمایل بھی ہم دے سکیں آپ بھی صفات بھی ہم دے سکیں یعنی اِنَّ اللَّهَ مَمَ اللَّهَ يَطَبُّ يَسْلِمُ وَتَسْلِيمًا یَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمِنْ سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اس لفظ کو جو ہے سلیم و تسلیمہ کو اس کو پکڑ لیجئے تسلیمہ کے معنی جو ہے سرِ خم تسلیم کر دینا ہے جھکا دو اپنے سر کو یعنی اللہ حکم دے رہا ہے اپنے سر کو جھکا دو ایک تو اس کے آگے جھکا دو باقی دوسرا کیس کے آگے جھکا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضوے بہت ہوئی ہے اس میں ہمارا جہانی نقصان بہت زیادہ ہوئا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر جو پہلی فتح تھی مسلمانوں کے وہاں نہیں جاتے تھے لیکن آپ اہود کے مقام پر جائے کرتے تھے مخواد سے پہلے بھی آپ وہاں پر وہاں پر باقیدہ جا کر نماز پڑھی شودہ بھی تو وہاں پر یعنی یہ سر جھکانے والی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے گا کہ اس میں کہ شہید بہت زیادہ ہو گئے زخمیں بہت پہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ وآلہ وسلم جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی جانے صاحب میں تھوڑی بہت جانباقی تھی وہاں پہلے پاس گیا یہ ان کے پاس ہو گئے جو ہی انہیں پتہ محسوس ہوا شدید زخمیں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ اس زخمیں حالت میں بھی انہوں نے نبی پاک کوئی دیشا اپنا سر اٹھایا ہے قدموں میں رکھایا ہے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا ہے اور اپنی جاند جانے آفنی کے تصور کریں کہ اس امولی کے اشارے سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ دونے کہا اس کی عطاق کر انہوں نے کہا ہاں میرا ساتھ دو جان دے کر دو تو میں نے تیرا کا حاوی مانا ان کے حاوی مانا اور جان بھی دے رہا ہوں کیا لما ہو پر تو شمائل رہے گے آپ پاس شمائل کی تو امام کرمزی نے شمائل کے درمزی لکھی ہے آپ کے چہرہ مبارک کے بارے میں خوبصورتی کے بارے میں تو لفظی میں بلتے ہیں یعنی نہ رن گورا کہہ سکتے ہیں نہ گندومی کہہ سکتے ہیں یعنی گلابی گورا رن یعنی عادیشوں میں بلتا ہے کہ چاند نہیں رات میں جب نکلتے تھے تو چاند کی طرح ہی چہرہ تھے اور صورت بیباس پہن دیا کسی دن کرتا آگئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ خوبصورت منظر نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا سبحان اللہ مسکراتے تھے تو تانت چمکتے تھے سبحان اللہ یعنی آپ ان آنکھوں سے سامنے بھی دیکھتے تھے ان آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھتے تھے یعنی آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے کسی صاحبہ نے ایک حقق کی تو نماز کے بعد پوش آئے کہ کس نے کیا تھا اس نے کہا کہ آپ نے کیسے دیکھا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں قد مبارک ایسا کہ مجمع میں بھی تحمل کامت محسوس ہوتے تھے اور جب چھلتے تھے تو مہدشین یہ بیان کرتے ہوں روایت میں ہی آتا ہے ایسا رکھتا تھے جیسے آپ بھیلان جو چکا ہوں یعنی چکر تھوڑا سے چھلتے تھے کندھیں بہت چوڑے تھے یعنی یہ چوڑے کندھیں بہت ہی شاندار شخصیت کی مشان دہی کرتے ہیں کھلائی چوڑی تھی اونیا بڑی تھی حدیلی بڑی بڑی تھی زلفیں جو ہیں کانوں تکتے ہیں کانوں سمچی تھی سیحہ زلفیں ہلکے سے ہوں گھنگریہ لپند اور جو بولتے تھے تو ان سے بہتر آواز کسی نے نہیں سنی ان کے بسینے سے بہتر نہ کسٹوری ہے نہ عوض وعمر کوئی بھی چیز نہیں ہے اور نبی بھی یہ مہینہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامعول کمال تھی نہ اتنی جامع شخصیت اس سے پہلے کبھی آئیں اور نہ ان سے زیادہ جامع شخصیت اپنے عمر تک آئے گی اس کی گواہی اللہ بھی دیتے ہیں صحابہ کرامی دیتے ہیں کہ ان سے یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے یعنی اگر جنگیں ہیں جب سب سے برا وقت ہے تو طلبات دکھا کر پتا چلا کہ آپ سب سے آگے گئے ہیں سب سے آگے گئے ہیں اوہد میں جب آپ کو چخم کر کے افرا تفریح مز گئے ہیں تبھی آپ اپنی شکاہ پر جمعہ کھڑے رہے ہیں غزوہ خندق میں جب وہ عبد ود اور اکرمہ دھلانگ کا دوسری طرف آگے یعنی بہت بڑے دلیر سمجھی جاتے تھے تب بھی آپ کا اکنی نارب دیتے نہیں تھا تو دلیری ہو حکمت ہو رشتے نہیں بھانے کی بات ہو دوستی نہیں بھانے کی بات ہو عبادات ہو معاشرت ہو یعنی زندگی کا غرصہ کوئی بھی پہلو لگیجئے جی آپ جامع الکمال تھے بے شک یعنی آپ خود ہی کہتے تھے کہ میری اتنی زوجائیں ہیں میں ان کا حق بھی ادا کرتا ہوں اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں تمہارا حق بھی ادا کرتا ہوں تو حق تو ہی ادا کرے گا جو حق ادا کرنے کی صلاحی طرح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یعنی لفظوں میں بیان نہیں کی جائے سکتی جو آثاروں میں بیان کر دی ہے وہ اس میں سے چند بات میں یہ بتا دی ہیں کہ ان سے خوبصورت روئے زمین پر کوئی شخص کوئی انسان نہیں آیا وہ اول تھے وہی آخر ہے ان کی محبت آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے کیونکہ اسلام اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان کا مقصد خوبے رسولی ہے اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے اور تمام لوگ یعنی کسی کو بھی یہ مت کہیں کہ تم کا محبت کرتے ہو محبت میں کوئی مسلمان میری راہ میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں خوبے رسول نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کسی شخص کو پیسے بھی دے لیں کہ ماذا اللہ کی ایسا کلمہ کہیں نبی پاک صلی اللہ کے شان دے کوئی مسلمان نہیں وہ جان لے لے گا یہ تو ایک گناہگار کی بات کر رہا ہوں ہمارے ہاتھوں متقی اور پرحصدار لوگوں کی بھی کمی نہیں ہیں بے شک تو دین کو دھا کر سمجھنا ہے تو آپ کو جیسے سیرت کی کتوب یہاں رکھی ہوئی ہے آپ سیرت کی کتوب پڑھیں حدیث میں شمائل کے باپ تو ہر حدیث میں ہیں بخاری ہو بخاری ہو بخاری شریف ہو مسلم شریف ہو سننے ویدعود ہو سننے نسائی ہو خود سننے تریبیزی ہو سب میں شمائل کے ابواب ملیں گے میں بار بار ہر ویڈیو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے پڑھیں اٹھائیں آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھیں ان پر درود بھیجیں اور یہ توقع رکھیں کہ جب آپ کو میت کو قبر میں اتارا جائے اوپر میٹی ڈال دی جائے تو نبی آپ کی قبر میں تشریف لائے آپ اپنے دیدار کی نعمت اتا کریں وہ تب ہی ہوگی جواب ان کی اتبا کریں ان کے بارے میں اپنی زبان سے زیادہ درازی مت کیجئے جس کی تعریف اللہ کر چکا ہے اس کی تعریف انسان نہیں کر سکتا یعنی ہم اپنی محبت میں اتنے آگئے غلب نہ کر جائیں کہ جو نبی نے کہا تھا کہ مجھے میری ہستی سے زیادہ مت پڑھا دینا جیسا عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ کا پڑھا دیا تھا تو وہ اس پرغام کو بھی یاد رکھئے تو بہران اپنے ایمانوں کی امتازگی اگر آپ نے چاہیں لوگ درود پاک زیادہ پڑھیں مجھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھئے اللہ کا ذکر کی کی اور یہ ہم سب کے لئے پوش ہے آخرت ہے اور یہ آپ نے اس موضوع مجھے گفتو کرنے کی دعوت دی اللہ کو جزائے خیال کریں بہت شکریہ سلام آپ نے ٹائم دیا آپ کی عمل کریں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی ختم میں حاضر ہوں گے جلدی نئے سوالات اللہ حافظ مجھے نہ لید اللہ حافظ سابتا Speak